پچھلے کئی دنوں سے ایک بہت بڑی سازش چل رہی ہے ڈلڈی والوں کو جو فری بجلی مل رہی ہے جو بجلی کی سبسیڈی مل رہی ہے اس کو روکنے کی سازش چل رہی ہے بجلی ویبھاگ کے افسروں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا LG آفیس میں بیٹھتے ہیں وہاں پر بجلی ویبھاگ کے افسروں کو بلائی جاتا ہے ان پر دباب بنایا جاتا ہے کہ کسی بھی طرح سے جو فری بجلی اروند کیجریوال دے رہے ہیں اس فری بجلی کو روکا جائے کیا اروند کیجریوال کے خلاب کوئی سازش رچی جا رہی ہے کیا LG آفیس سے اروند کیجریوال کے خلاب کوئی بڑی سازش ہو رہی ہے اس وقت کے بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں نمسکر آپ کے ساتھ میں ہوں رتک سبیتہ سواغت ہے آپ کا SPN 9 نیوز میں درشکو آپ کو بتا دیں کہ اس سمائے بپکش پر سکنجا کا سازش جا رہا ہے یہ آروپ جو ہے لگاتار تمام بپکش کی پارٹیاں لگا رہی ہیں چاہے وہ آم آدمی پارٹی ہو چاہے کانگریس پارٹی ہو چاہے سماجبادی پارٹی ہو یا پھر کوئی انیہ پارٹی یہاں پر جو آپ کو بتا دیں کہ آم آدمی پارٹی کی منتری ہیں اور بدھائک ہیں یہاں پر اتشری جہاں اتشری نے بڑا کھولاسا کیا ہے کہ LG آفیس سے اروند کیجریوال کے خلاب بڑی بڑی سازش سے رچی جا رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اروند کیجریوال نے بیتے دنوں دیش کے پردھان منتری کی ڈگری کو لے کر چرچہ کی انہوں نے پوچھا بھارت دیش کے پردھان منتری کی ڈگری کہاں ہے انہوں نے پڑھائی کتنے تک کی ہے ساتھ میں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اروند کیجریوال نے دیش کے پردھان منتری کو اہنکاری باروی پاس یہاں پر بتایا تھا انپڑ پردھان منتری اس طریقے کی بات بھی اروند کیجریوال نے کہی تھی لیکن درش کو کیا اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے کیا سچ میں اروند کیجریوال کی کڑسی خطرے میں ہے یہ تمام سوال بھی اس وقت کھڑے ہو رہے ہیں پہلے آپ اترشی کو سنیے جس میں بڑا کھلا سا اترشی نے LG آفیس کو لے کر اور کیندر کی سرکار کو لے کر کیا ہے پچھلے کئی دنوں سے ایک بہت بڑی سازش چل رہی ہے ڈلی والوں کو جو فری بجلی مل رہی ہے جو بجلی کی سبسیڈی مل رہی ہے ویبھاگ کی افسروں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا LG آفیس میں بیٹھتے ہیں وہاں پر بجلی ویبھاگ کی افسروں کو بلائی جاتا ہے ان پر دباب منایا جاتا ہے کہ کسی بھی طرح سے جو فری بجلی اروند کیجریوال دے رہے ہیں اس فری بجلی کو روکا جائے جیسا میں نے ویدھان سبھا ستر کے دوران بھی یہ مددہ اٹھایا تھا کہ ہمیں میڈیا سے پتا چلتا ہے کہ LG صاحب نے فری بجلی سے جڑے ہوئے مددے پر ایک فائل بھیجی اس دس مارچ کو بھیجی گئی فائل کو بار بار افسروں سے مانگنے کے بعد بھی ڈلی کی چنی ہوئی سرکار سے چھپایا گیا کیوں؟ کیونکہ فری بجلی روکنے کی سازش چل رہی تھی آج تک اس فائل کو آدھکارک روپ سے چنی ہوئی سرکار کے سامنے پرستط نہیں کیا گیا تو شڑی انتر چل رہا تھا اس کے بعد جب ہر سال دی جانے والی بجلی سبسیڈی کا کیابنٹ نوٹ تیار ہوتا ہے پرستاو تیار ہوتا ہے تو بجلی ویبھاگ دوارہ دباو میں ان کو LG ہاؤس بلایا جاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں دوارہ دھمکایا جاتا ہے ان سے فائل پہ لکھوایا جاتا ہے کہ وکیلوں کی اور کسانوں کی بجلی بند کرتی جائے بجلی سبسیڈی بند کرتی جائے لیکن مجھے آپ سب کو آج بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ سارے شڑی انتروں کے باوجود جو کوشش LG صاحب نے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے بجلی سبسیڈی روکنے کی کوشش کری ان سب کوششوں کے باوجود آج ڈلی سرکار نے اروند کیجریوال جی کی سرکار نے آنے والے سال میں بجلی سبسیڈی دینے کا فیصلہ کیابنٹ میں لے لیا ہے اروند کیجریوال کی سرکار کی ڈلی والوں کو یہ کمٹمنٹ ہے کہ نہ سے ڈلی والوں کو چوبیس گھنٹے بجلی ملے گی بلکہ فری بجلی ملے گی اور آنے والے سال میں بھی اسی طرح سے بجلی سبسیڈی جاری رہے گی جیسے پچھلے سالوں میں رہی ہے دو سو یونٹ تک کی بجلی جو بھی ڈلی میں دومیسٹک کنزیومر اپنے گھر میں استعمال کرے گا وہ بجلی فری رہے گی دو سو سے چار سو یونٹ پر پچاس پسنٹ کی چھوٹ رہے گی اور وکیلوں کو کسانوں کو انیس سو چوراسی کے جو دنگوں کے وکٹمز ہیں ان کو جیسے پہلے بجلی سبسیڈی مل رہی تھی وہ بھی جاری رہے گی دوسری مہتفکونڈ بات یہ ہے کہ جنجرن لوگوں نے اکتوبر سے اب تک بجلی سبسیڈی کے لیے اپلائے کیا تھا وہ بجلی سبسیڈی اب اپرل دو ہزار چوبیس تک ویلیڈ رہے گی تو ایک بار پھر میں دلی والوں کو بدھائی دینا چاہتی ہوں میں ارون کیجری وال جی کو دھنیواد کہنا چاہتی ہوں کہ سارے شڑیانتروں کے باوجود جو انہوں نے دلی والوں کو وعدہ کیا تھا بجلی سبسیڈی دینے کا اس وعدے پر در جین اور یہاں پر منیس و سعودیہ جیل کے اندر ہیں یہی کارن ہے کہ آج تیسیڈی آزب کے گھر ایڈی سی بی آئی پہنچ جاتی ہے یعنی کہ یہ بپکش کا سب سے بڑا آروپ ہے کہ بپکش کی آواز کو دوانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں بپکش کی چھبی کو بھی خراب کرانے کا پریاس کیا جا رہا ہے تاکہ دو ہزار چوویس کے چناؤں میں ایک بار پھر سے بی جے پی سرکار بن سکے لیکن اروین دیکھ کیجری وال کے خلاب جو ساجش ہو رہی ہے جو اتیسی نے کھلا سا کیا ہے کہ آج سے آپ سہمت ہیں کومنٹ باکسوں میں آپ جرور بتائیں آج کے لیے سروب اتنا ہی دیکھتے رہیے ایسپی این نائن نیوز